بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم میری پیاری پیاری دیکھتی آنکھوں اور پیارے پیارے سنتے کانوں آپ کو نیدہ فرحان کا اسلام علیکم سب سے پہلے ویورز آج حمال میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج میرے کچھن میں کیا پکنے جا رہا ہے آج میرے کچھن میں پکنے جا رہا ہے مطلع جن اس کے کیا سیکریٹس ہیں چاوال کیوں دوٹتے ہیں اور کیسے ان کو بلکل صحیح پکایا جاتا ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں آپ کو اس کی انگیوڈیوٹس کے بارے میں بتاتی ہوں یہ ویورز ہمیں چاوال دیئے ہیں آپ سبر باسمتی بھی لے سکتے ہیں یا سینہ چاوال دیئے سکتے ہیں میرے پاس اس وقت سبر باسمتی ہے اویل ویورز ہمارے پاس چھوٹیا لائچی ہے یہ ہمارے پاس کوکونٹ ہے یہ کھانے کا لال رنگ یلو رنگ اور ہرانہ اور یہ ویورز ہمارے پاس ہے کش کش اب ویورز ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ویورز ہم چاوالوں کو آدھا گھنٹا پانی کی اندر بھگو دیں گے میں یہاں سے مرکھا چلا آتی ہوں اچھے سی ویورز ہم اس کو بھگو دیں گے ٹھیک ہے پانی اس کو چاوالوں کو پھیکے ہوئے آدھا گھنٹا ہو جائے چاوالوں کو پھیکے ہوئے آدھا گھنٹا ہو چکے ہیں اب پیورز ہم نے کڑاہی کے اندر ایک برطن کے اندر پانی ڈالیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اُبال آنے تک ہم پکائیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کے اندر چاوال ڈال دیں گے پانی کو رکھے ہوئے اوپر پڑا سے بیس منٹ ہو چکے ہیں پانی کو اُبال آ چکے ہیں اب اس کے اندر یہ جو چاوال ہی یہ جو ہم نے ایک گلاس سیلا چاوال ہوں گے آپ کے پاس تو وہ زیادہ بہتر ہیں اور اگر باسمتی سپر باسمتی چاوال ہو اس کا بہت بھی اچھا کا باندر لاتا ہے یہ اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو اُبال لیں گے چوال چکے ہیں وہ ہماری اُبال چکے ہیں ٹھیک ہے اب پھر ہم ان کو چاوال لیں گے یہ دیکھیں اس کڑائی کو مکتائیں اب ہم اس کو یہ ہمارے پاس کڑائی ہے اس کے اندر ویورز یہ ہمارے پاس دیسی گی ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے آپ اویل ڈالنا چاہے یا آپ آم گھر کا ڈالنا چاہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب یہ ویورز ہمارے پاس ساری سپائسز ہیں یہ الائچی ہے یہ بھی ہم یہ گی ملٹ ہوگا تو ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ ہماری لائچی جو ہے یہ کڑکڑ آنے لگ گئی ہے ٹھیک ہے ویورز یہ ہمارے پاس دارچینی کا ٹکرہ ہے یہ بڑی لائچی ہے یہ کوکو نٹ ہے اور یہ ویورز ہمارے پاس کشمیش ہے یہ ویورز ہم سارے اس کے اندر اٹ کر دیں گے اس کے اندر دودھ ڈال لائیں ٹھیک ہے ڈال دیا ٹھیک ہے اب ویورز اس کے اندر آپ نے یہ ہمارے پاس آدھا کپ چینی ہے آپ کی مرضی ہے چاہے آپ ایک کپ چاول ہیں تو آپ ایک کپ چینی ڈالیں اگر آپ پاس ایک گلاس چاول ہیں ایک گلاس ڈالیں لیکن ہم لوگ چینی کم استعمال کرتے ہیں تو اس لئے ہم یہ تھوڑی کم چینی ڈالیں گے ٹھیک ہے ویورز یہ ہو چکا اب ویورز ہم اچھے طرح چینی کو ملٹ کریں گے اس کے اندر اور اس میں مسلسل چمچھلاتے جائیں گے تاکہ یہ چینی نیچے نہ لگنے چاہے ٹھیک ہے ویورز جیسے ہی چینی مکس ہوگی تو ہم اس کے اندر چاول اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ویورز چینی اور ساری ہماری مکس ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس ٹیش کے اوپر ویورز ہم نے اس کے اندر چاول اٹ کر دینے ہیں اور چمچ آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے نا چاول جب آپ نے اس کے اندر اٹ کرنے ہیں چمچ آپ نے نکال لینا ہے اور یوں اپنی چاول اس کے اندر چاول ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کپڑا پکڑ رہا ہے اور اس کی مدد سے صرف ایک کپڑا ہلا رہا ہے تاکہ چینی چاولوں کی یہ شکل آ چکی ہے اس کو ہم نے تیز کے اوپر پاکا ہے جو بھی پانی ہو جو چاولوں کے اندر ہو اور جو بھی ہو وہ خوشک ہو جائیں اس ٹیج کے اوپر ویورس یہ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں تینوں رنگ ہے کھانے کا زردہ رنگ لال رنگ اور ہرہ رنگ یہ تینوں رنگ لال رنگ ہرہ ہم یوں اس کے اوپر سپرینکل کر دیں گے ٹھیک ہے چاولوں کا پانی جو ہے بلکل خوشک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ویورس ہم اس کو دم لگا دیں گے چاولوں کا پانی بلکل خوش ہو گیا اب ہم اس کے اوپر اس کا پرینکل بسم اللہ دم لگا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویورس فلیم جو ہم اس طرف ہم نے توا جو ہے گرم کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس گڑاہی کو اٹھا کے نا ادھر رکھ دیں گے الحمدلہ یہ دیکھیں ویورس ہم اس کے نیچے سلو کر دیں گے ٹھیک ہو گیا ویورس ماشاءاللہ ہمارا دے گی مدنجن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارے دم کو پندہ سے بس منٹ ہو چکے ہیں اپرے اس میں اس کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ہوتی خوبصورت ہمارا مدنجن جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورس میٹھا اس میں برکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ کتے بڑے بڑے اور کے لے کے لے چاول ہیں آپ ویورس کھروں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹس باکس میں ضرور لکھئے گا میری آج کی متنجن کی ریسپی اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میرے ویل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں وہ آفیت